السلام علیکم علیکم اسلام سیر کیا حال ہے بول پریشان ہے ساتھ اچھا جی کی پریشانی ہوگی اللہ رحم کرے پریشانی میرے پانچ بچے میں اللہ رحم کرے اللہ صاحب اگریلی لائی ہوئی ہمیں ہم حمد نہیں ہوئی کہ بیل دا کر لوں بطی دے بطی مٹر ہی دھولو آئے نہیں کہ یار گھاٹ بیل آئے گا گریب آدمی کیا کرے گا یہ دیکھ ہمارا دس ازار پے بیل کتنا چلاتے ہیں کیا کرتے ہیں سارے کچھ بھی نہیں پنکھا اور گار کی جو چیزیں وہ ہی چلاتے ہیں یہ دیکھو دون میٹر لگیا چار ہزار سات سو ساٹھ روپے یہ دیکھو یہ دون میٹر لگیا پاور کنزمشن انہوں نے کی ہے یہ دیکھو چار ہزار سات سو ساٹھ روپے کی اس میٹر پر لیکن ان کا بیل ہے دس ہزار تین سو ستائیس روپے یہ اوپر والے تمام ٹیکسیز ہیں تو پھر مو کٹ کے کہنے دیں کہ یار اوام ٹیکس نہیں دیں دی یہ دوسرا بل ایک سیکنڈ جی دوسرا بلہ جی آٹھ ہزار تیس روپے لیکن جو انہوں نے پاور کنزمشن ہے وہ تین ہزار نو سو چورانوے روپے کی ہے یعنی اوپر سارا ٹیکس ہے اور کیا دیں یار اپنا گوشت کارٹ کے آپ کو دے دیں کیا کرے گریب اوام سر سر بچوں کے پڑھائیں گے ان کے بیل ادا کریں یا ان کو پکڑا دو ان کا یہ حال ہے ان کی یہ نہیں ہے جو آئے گا وہ گریب بھی بارے نہیں سوچے گا ان کو آپ نے ہم نے پیٹ پوچھا کی پڑی ہوئی ہے میرے نام محمد سردار ہے محمد سردار صاحب مسئلہ آپ کو بتا دوں میں لگی لپٹی نہیں رکھوں گا سیاست دانوں کو ہم بھیجتے ہیں ووٹ دے کے یا وہ آپ پہ ووٹ لے کے آ جاندے نے دو ہی رستے نے جو آتا ہے وہ اپنا کام کے علاوہ دوسرے کا کام کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اپنا کام آتا نہیں ہے میں کھل کے کہہ رہا ہوں اپنا کام آتا نہیں ہے اور پھر اس کو سیکھنا بھی نہیں چاہتے بڑاپے میں آگے لیکن نہیں سیکھنا چاہتے سر یہ تو پھر ملک کا حال تو یہ ہی ہوگا سر یہ آپ نہیں پیٹ پوچھا کر رہے ہیں گریب آدمی بارے نہیں سوچے مجھے بات بتائیں امانداری سے بات کریں گے کریں گے نہیں کریں گے ضرور کروں آپ کی یہاں ریڈی لگی ہوئی ہے ابھی یہاں سے پرائس کنٹرول کمیٹی کا کوئی بندہ آئے گا وہ آ کے کیا کرے گا وہ کیا کرے گا وہ اپنی جیب گرم کرے گا جیب گرم کرے گا ہم ہی در کھڑے ہیں کوئی مخد نہیں کھڑے پیسے دیکھیں ستائیز آرمینہ ادا کرتے ہیں ستائیز آرپیہ کنوں مسجد والوں کو مسجد کو ستائیز آرپیہ کرایا مسجد اللہ کا گھر ہے اللہ کے گھر کے متولی کو پیسے دینے پڑتے ہیں انکروچمنٹ کرنے کے یہ غیر قانونی ہے جو الڈی والے آتے ہیں وہ وقت تانگ کرتے ہیں جو پلس والے آتے ہیں پیسے لے کے جان دینے ہیں نا الڈی آئے کھول کے دس ہو پلس بھی پیسے لے کے جان دینے ہیں ساپوش کرتے ہیں تاہنو بھی پیسے لے کے جان دینے ہیں اے سارا کوئی پھر اوور پرائسنگ کرکی کٹ ہوگے نا مچھی دے دیو یہ مرگی دے دیو مرگی نہیں دیا گا اے تو میرے بندے نہیں موڑے ہیں دیو انہوں چکے لائے ہو سارا سارا کسور دا اے تو باتمیزی کر رہے ہیں چالیں انہوں اندر حوالہ جتاڑ آہ سارے ملک دا قانون ہے سارے ملک دا قانون نہیں جنگل دا قانون تو پیدا برا حال ہے سارے ملک بہت برا حال ہے قانون نہیں گا جنگل تو بڑھ کے قانون ہے برویز علی صاحب آپ کے تختل اہور میں شہباز شریف صاحب آپ کے تختل اہور میں عمران خان صاحب آپ کے تختل اہور میں میں ایمانداری سے اللہ سے ڈر کے یہ بات کروں اور اللہ نے حکم دی ہے یہ مسجد ہے اللہ کا گھر ہے اللہ کے گھر کا متولی ان کے مطابق ان تمام ریڈیوں سے انکروچمنٹ کروانے کے پچیس پچیس ستائیس ستائیس ہزار پہ لیتے ہیں جو کہ رزق حرام ہے میں بار کھڑاؤں کے کہہ رہوں کہ مسجد کے نام پر آپ حرام کماتے ہیں اس کے بعد پولیس آ کر حرام کماتی ہے اس کے بعد سرکاری ملازمین آ کر حرام کماتے ہیں اس کے بعد مجسٹریٹ آ کر حرام کماتے ہیں اور یہ سب لوگ یہ پی کرتے ہیں اور اس کے بعد جو یہاں کے گاہ کھڑا ہوتے ہیں یہ اس کی جیب کتر لیتے ہیں کیوں؟ کیونکہ انہوں نے آپ کی جیبیں بھر نہیں ہیں یہ ریٹ لسٹ تو موہ پہ پڑے گی نا اس ریٹ لسٹ کے اوقات کیا باقی رہ گی؟ کہ آپ نے جو ریٹ نکالا اس میں رشوتیں تو شامل نہیں کی تھی آپ نے اس میں رشوتیں شامل کریں تو پھر تو یہ صحیح ریٹ لے رہے ہیں سو رپے کی چیز دھائی سو رپے کی کیسے ہوتی ہے؟ مذہبی طبقہ بھی رشوت لے رہے ہیں سیاسی طبقہ بھی رشوت لے رہے ہیں انتظامی طبقہ بھی رشوت لے رہے ہیں اور میرے جیسے کوئی صحیح آ جائے گا وہ بھی یہاں سے آگے رشوت لے کر جائے گا اب مجھے ایک بات بتائیں اس نظام کی صحت باقی کیا رہے گی؟ کیا ہم واقعی اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلانے کے قائل بھی ہیں؟ اپنے اپنے دل پر آت رکھے اور میں خواتین سے کہہ رہا ہوں بچوں سے کہہ رہا ہوں جس جس کا خاون سرکاری ملازمہ یا سیاستدان ہے یا ایون صحافی ہے میں کھلاو تب تک نہیں بدلے گا نہیں تو روزے مہشہ آپ کے گریبان بھی پکڑے جائیں گے سب آٹا پڑھیں سب جی آٹا آج کل آئی نہیں رہا جو ایم این ایم پی اے کوٹا لے کے پشاور بھیج رہے ہیں جلزلے کی سبہ گان کے لیے سلاب زدگان کے لیے کوٹا جا رہا ہے اور ہمارے یہاں کوئی سپرائی نہیں آ رہی اور ان کی ایک میٹنگ کر رہی ہے کہ ریٹ بڑھانا ہے امیل والوں کو اور ان کا اپس میں سمجھوتا بھی ہو جائے پھر آٹا آپن ہوئے گا ہمارا یہ کوٹا ہمیں ملتا نہیں ہے ہم ایک ذریعی ملک ہیں ہم خود گندوں مگاتے ہیں پکاوی اسی مرنا ہے پکاوی اسی مرنا وہی کیونکہ گھر کے ان آج میں ہم بھوکا مر کے بار سے ہم کیا مانگوائے ہیں یہ جلے تھی گئے نہیں ننو ہے یہ چنگے بلے ہوں دے نام بس گنگنانا اور لوگوں کو بس پرگ لانا ہے شہر آیا شہر آیا اب کے مار اب کے مار یہ کیا رولا یہ پاکستان میں سے پچھتر سال ہوگے پتہ اسٹینی نہیں ملتا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے کبھی جوانی بھی کبھی آتی انسان پہ انسان کا بردل میں جوان ہوگی ہوں ہم پاکستان کو جوانی نے بھی دکھائی بڑھا بے میں پیدا ہوا بڑھا بے میں بڑھا ہوگے بساکو پیدا ہوا ہر وقت مانگنا ہی مانگنا اے ڈے اے اس سے پھلانا مال آرہا ہے وہاں جا رہی پھلانا پیشی لفت زلزلہ رہا ہے دوزار پانچ میں اتنا مال آیا اتنا مال کہاں گیا کچھ لوگوں کے پیٹ بڑے ہوگے بساکستان یہ کتنا کا بڑا میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کتنا کھانیں گے یہ نہ نہ کرو آپ نے ہزار سے سلامی دی اور پانچ دار کا کھانا کھانا کھان دیا ایسے تھوڑی ہوتا انسان کھائے جینے کے لیے تھوڑا کھا دے ستنا کھا دے یہ احساب دینا ہے چاہے میں ہوں جب آپ ہوئے جس نے ایک اردہ کھایا انہیں ایک اردہ کا ساتھ دینا جس نے دس کھانا انہیں دس کا ساتھ دے جس نے اٹھ اردہ کھایا دوزار بہت بڑی ہے بے شک جی بے شک جس جس نے لوٹا ہے جس جس نے کھایا ہے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور کہ یال ہے جنہ جنہ لوٹی پائی ہوئی ہے نا یاتنا نوہ دائت دے دے اور اگر ہدایت نصیب میں نہیں ہے تو ان کے پیٹ بروقت آگ سے بھر میرے اللہ تاکہ یہ غریب آدمی بچ جائے میں ایمانداری سے آپ کو بتا دوں کہ میں جنوبی پنجاب گیا سہلاب زدگان کو ملنے کے لیے میں وہاں جو بے توکیری رزق کی دیکھ کر آیا ہوں کہ تنوں کے حساب سے گندوں پاسکوں کے گدام نہ ہونے کی وجہ سے کھلے آسمان تلے پڑی تھی سہلاب آیا پہلے آگاہ کیا گیا کہ خدا کا نام ہے اس کو اٹھا لیں انہوں نے نہیں اٹھایا اور پھر سہلاب پوری گندوں بہا کے لے گیا یعنی آپ کیا مجھے ایک چیز بتائیں کتنے ایم پی ایس کتنے ایم میریزیں جی کتنے وزراء ہیں کتنے سرکاری ملازمین ہیں جن کے گھروں کی گندوں ڈوبی ہے کبھی آپ پورا ملہ ڈب ہو دیں گے اپنا گندوں کا بڑولہ بچا لیں گے لیکن چونکہ وہ غریب کی تھی اس قوم کی تھی کسی کو فکر نہیں تھی now this is the time کے لوگ فیس کر رہے ہیں اور آپ لوگ بلیک میں گندوں بک رہی ہیں آپ کی ناک کے نیچے آپ کی پرائس کنٹرول کمیٹیز پتہ نہیں کہاں پر دفن ہو گئیں آپ کی ظلہ انتظامیاں پتہ نہیں کہاں پر ہوتی ہے میں جس جگہ جاتا ہوں لوگوں کی زبان پر ایک بات ہے اور مجھے ابھی تکلیف ہوئی کہ مسجد بھی پچیس ہزار پر بتا لے رہی ہے آپ دیکھیں خدا کی قسم اللہ کے نبی نے صحابہ سے سختی کی تھی کہ رستہ نہیں روکنا اللہ تعالیٰ کے نبی نے سختی سے صحابہ کو اٹھایا تھا رستے میں لیٹنے سے اور خیمے لگانے سے مسجد کے دروازے پر انکروچمنٹ وہ انکروچمنٹ ادھر ہوئی ہوئی ہے وہ انکروچمنٹ مسجد نے کی ہوئی ہے اور وہاں سے کرایا لیتی ہے مسجد انکروچمنٹ کروا کے تو یہ رزق حرام ہے میں علماء سے دست بستہ درخواست کر رہا ہوں کہ ہم پہ فتوہ لگانے سے پہلے یہ حق بات کریں نہیں تو روزہ محشر آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا کس مورل گراؤنڈ کے ساتھ جمعہ کی نماز میں کوئی عالم یا کوئی مولوی صاحب خطبے میں یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ حرام نہیں کھانا جب مسجد کے دروازے پر خود انکروچمنٹ کروا کر آپ پیسے لے رہے ہیں میرے سب سے بڑی میرے لیے لامنگ سیچوئشن یہ تھی سیاستانوں سرکاری ملازمین کو تو ہم پچھلے چار سال سے لڑے ہیں آپ بھی یہ کریں گے خدا کا نام ہے خدا سے ڈریں اس سے پہلے کہ عذاب بڑا ہو جائے اور عذیت آم ہو جائے جاست چاہیں گے اسلام ہوں